ایک سینٹرل فگر آتی ہے جو کہ حضرت آدم یا آدم کا جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہے کرسٹینٹی میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ جینسز کی کتاب میں ملتا ہے ان کا قصہ اگر ہم یہودیت میں دیکھیں تو اسی طرح ہمیں جینسز یا پیدائش کی کتاب میں تناخ کے اندر بھی یہ ملتا ہے قرآن میں جگہ جگہ صورتوں میں بکھا ہوا اور حدیثوں میں بھی اسی طرح مختلف حدیثوں میں حضرت آدم کا ذکر ہمیں ملتا ہے مگر آج ہم یہ دیاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت آدم کی کوئی ریالیٹی بھی ہے کوئی پروت ہے حضرت آدم کی فکر کے پیچھے کیا یہ گھڑا ہوا کردار ہے یا اس میں کوئی ریالیٹی بھی تھی تو ہم پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور حدیث سے بھی ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو آپ کو سب سے رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ بائبل کا چپٹر نمبر ون ہے جس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں آدم کا ذکر ملتا ہے ٹھیک ہے جی آدم کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے خدا نے کہا یعنی چپٹر ون کی ورس نمبر ٹوئنٹی سکس ہے یہ اور خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اور اپنی شبیہ پر بنائیں اور وہ سمندر کی مچلیوں ہوا کے پرندوں مویشیوں اور ساری زمین اور ان تمام جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے چنانچہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اسے خدا کی صورت پر پیدا کیا انہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا خدا نے انہیں برکت دی اور کہا اور ان سے کہا پھولو پھلو اور تعداد میں بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو سمندر کی مچلیوں ہوا کے پرندوں اور ہر جاندار مخلوق پر جو زمین پر چلتی پھرتی ہے اختیار رکھو ٹھیک ہے جی یہ جو ہے آدم کے بارے میں چپٹر ون میں آیا ہے ٹھیک ہے بائبل میں جو جینیسز ہے اس میں دو تخلیق کی کہانی ہیں ایک ایسی ہے جس کے اندر آدم اور ہوا کو اکٹھا پیدا کر دیا جاتا ہے یا مرد اور عورت کو ایک اٹھا پیدا کر دیا جاتا ہے جو کہ ہمیشہ سے بائبل کے سکولرز کیلئے بڑی کنشیوشن رہی ہے کیونکہ بائبل کے چپٹر ون میں ایک تخلیق کیا کرییشن کی سٹوری ہے اور چپٹر ٹو میں ایک اور کرییشن کی سٹوری ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دوسرا چپٹر ٹو میں دیکھتے ہیں یہ جو اب درمیان سے شروع ہو رہا ہے یہ چپٹر ٹو ہے یہ ہے کہ اسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ جب خدا نے زمین اور اسمان کو بنایا تو اس وقت کھیت کی کوئی جھاڑی زمین پر نمودار ہوئی تھی اور نہ ہی کھیت کا کوئی پودا ہوگا تھا خدامند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ ہی زمین پر کوئی انسان ہی تھا جو کاشتکاری کر سکتا لیکن زمین سے کوہر اٹھتی تھی جو تمام روح زمین کو سلاب کرتی تھی خدامند خدا نے خدامند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھرو میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم زی روح ہو گیا یہاں پہ مٹی سے آدم کے بنائے جانے کا جو ذکر ہے وہ بائبل میں مل رہا ہے تب خدا نے تمام جنگلی جانوے پرندے شنندے اس کو دکھائے ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ آ جاتا ہوں ورس نمبر ٹونٹی کے اوپر لیکن آدم کے لیے اس کی ماند کوئی مددگار نہ ملا تب خدا نے خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند پھیجی اور وہ جب سو رہا تھا تو اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی اور اس کی جگہ گوشت پھر دیا تب خداوند خدا نے اس کی پسلی سے جسے اس نے آدم میں سے نکالا تھا ایک عورت بنائی اور وہ اسے آدم کے پاس لے گیا آدم نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں اس ہڈی اور میرے گوش میں سے گوشہ ونناری کہلائے گی اور پھر بعد میں اس کا نام یہ ہوا رکھ دیتا ٹھیک ہے تو یہ بائبل کی کہانی ہے جہاں پہ مٹی سے آدم کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا کی جاتی ہے تو اب قرآن پہ ہم آ جاتے ہیں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ملتا ہے کہ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ٹھیک ہے جی مٹی سے بنانے کی یہاں پہ بھی بات آ رہی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس سے آگے ہے اسی طرح سورہ حجر کی آیت نمبر 28 میں اور جب تمہارے پروردکار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں یہاں پہ بھی مٹی سے بننے کی بات آتی ہے اسی طرح پھر اسی طرح پھر سورہ 3 اور اس کی آیت نمبر 59 ٹھیک ہے اس کے اندر یعنی سورہ کیا اس کا نام سورہ 3 آیت نمبر 59 اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اس کے اندر ملتا ہے عیسیٰ کا حال خدا کے حضیق آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے اس کا کالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو انسان ہو گئے یعنی عیسیٰ کا بغیر باب کے پیدا ہونا آدم کے بغیر باب کے ہونے کی مثال ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اسی طرح سورہ بکرہ کی آیت نمبر 35 ہے اس کے اندر اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آدم کی بیوی اور اس کو خدا نے جنت میں راکھ دیا یا بہشت میں راکھ دیا اسی طرح بائبل کے اندر باغی ادن کہا جاتا ہے اسے جنت تو نہیں کہتے کرسٹین مگر اسے باغی ادن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آدم کا اور بھی ذکر آتا ہے قرآن کے اندر جہاں پہ آدم سے ہوا پیدا کی جاتی ہے لوگوں اپنے پروردگاہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا سورہ آل عمران کی پہلی آئی سورہ نساء کی پہلی آئی ایک شخص سے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پھیلا دیا یعنی پہلے مرد کو بنایا اور اس سے اس کا جوڑا یعنی عورت اسی سے بنائی ٹھیک ہے پہلے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اس سے قصرت سے مرد اور عورت پیدا کی پھر اس سے آگے حدیث میں آتا ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326 ہے جس کے اندر یہ لکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ساٹھ ہاتھ لمبا بنایا پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر دیکھنا کے کن لفظوں میں وہ تمہاری سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری ولاد کا طریقہ سلام ہوگا تو ساٹھ ہاتھ یہ لکھا اور پھر آگے لکھا انہوں نے رحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا تو آدم کی شکل میں اور کامت پر داخل ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری سوڈو سائنس ہے جو کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ ان کتابوں میں لکھا کے آدم کے بارے کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ آدم نام کا کوئی شخص واقعی موجود تھا تو اس کا جواب نفی میں ہے کیا کوئی ساٹھ فٹ کا یا ساٹھ ہاتھ جو ہے وہ تقریباً نوے فٹ بنتا ہے نوے فٹ کا کوئی انسان آج تک ملا ہے نہیں ملا کچھ انٹرنیٹ پر آپ کو ایسی تصویریں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں مسلمانوں نے ہی جو فیک پکچرز بنائی ہوئی ہیں فوٹو شاپ جن کے اندر کچھ بڑے بڑے ڈھانچیں ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انسان دکھائی دیتے ہیں مگر وہ فیک چیک کرنے پر ہمیں پتا لگتا ہے کہ وہ فیک پکچرز ہیں آج تک کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا بلکہ اگر ہم آج سے دو ہزار سال پہلے چلے جائیں یعنی حضرت مسیح کے زمانے میں تو لوگوں کے قد ایوریج ہائٹ جو ہے وہ آج سے بہت چھوٹی تھی آج انڈسٹریل ایز کے بعد ایک اویلیبیلٹی آف فوڈ کی وجہ سے انسان لمبے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگری کلچرل ریولوشن کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے انسان کی نیوٹریشنل ویلیو جو وہ فوڈ کھا رہا ہے اس کی بڑی ہے نیوٹریشن اس کی بڑی ہے اور انسان کی صحت اور اس کا قد و کاٹ بڑا ہے کم نہیں ہوا ٹھیک ہے اور ایون آنے والے عرصے کے اندر ایک بات داننا کہ انسان کا قد و کامت ضرور یعنی وہ لمبا ضرور ہو جائے گا آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ایوریج ہائٹ اور بڑے گی آنے والے عرصے کے اندر مگر کیا آدم کو مٹی سے بنایا گیا کیا اس کا کوئی ثبوت ہے اگر ہم ان مسلمانوں سے یا کرسٹین سے یا کسی سے بھی پوچھیں تو ان کے پاس آدم کے مٹی سے بنایا جانے کا کوئی ثبوت کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے ایک ہی ثبوت ہے کہ ہاں جی بائبل کو سچ مان لو قرآن کو سچ مان لو اور قرآن اور بائبل کو سچ ماننے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یہ دونوں کی دونوں انسانی تخلیقات ہیں انسانوں نے بنائی ہیں اور انسانوں کی لکھی ہوئی میتھولوجی ہے جیسے گریگ میتھولوجی کو میتھولوجی تھی اسی طرح یہ بھی ایک میتھولوجی ہے اگر ہم پوچھیں کہ انسان کہاں سے آیا تو ہمیں پتا کہ انسان ایوالو ہوئے اور انسان کی ایولوشن جو ہے وہ بہت لمبے عرصے سے ہوتی آئی ہے پچھلے ملینز اف ایرز یعنی لاکھوں سالوں کی بعد ہے انسان آج سے تین ساڑھے تین لاکھ سال پہلے ہم جیسی شکل کے ہم جیسا خد و خال رکھنے والے انسان زمین پہ موجود تھے ٹھیک ہے اور انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں ہم اور کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا آگے جس وقت زمین پہ ایک مرد اور ایک عورت موجود تھے اسی وجہ سے غامدی صاحب جیسے اور بہت سے کرسٹین ایوانجیلیکلز یا پھر بہت سے کرسٹین لوگ جہاں وہ اس بات کو آج دنائے کر چکے ہیں کہ آدم اور ہوا پہلے انسان تھے وہ یہ مانتے ہیں کہ آدم اور ہوا سے پہلے بھی انسان زمین پہ موجود تھے ٹھیک ہے وہ اسی وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ یہ بات نے ثابت ہو چکی آج سے پچاس ہزار سال پہلے ہی زمین میں اسے آپ اولڈ ورلڈ کہتے ہیں اس کے اندر انسان پہل چکا تھا تقریباً بیس ہزار سال پہلے پندرہ ہزار سال سے بیس ہزار سال کے درمیان انسان جو ہے وہ امریکہ تک بھی پہنچ چکا تھا اسٹریلیا تک بھی پہنچ چکا تھا اس وقت تک اور ایک اور بات کہ آدم اور ہوا کی کہانی میں ہمیں کہیں بھی بلکہ پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا قرآن میں ہمیں کہیں بھی برف کا ذکر نہیں ملتا بلکہ باقی بھی کی بھی کتابوں میں جو کہ دوسرے مذہبوں کی کتاب میں ہیں ان میں بھی ہمیں کہیں بھی آئی سیج کا ذکر نہیں جبکہ ہمیں پتا کہ دس سے پندرہ ہزار سال پہلے زمین کے اوپر آئی سیج تھی زمین پہ جگہ جگہ بہت زیادہ برف ہوتی اور زمین کا کلائمٹ جو آج آپ کو دکھائی دے رہا یہ تو تھا ہی نہیں جہاں آج سہران ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جنگل اور بھی آبان تھے مگر جہاں پہ آج جہاں پہ آج بڑی بڑی گرین جگہ ہیں وہ اور گرین تھی اور ڈیفرنٹ تھا سب انسان جس اس وقت جس دنیا میں رہتا تھا وہ دنیا ایسی تھی نہیں ٹھیک ہے تو اور آئی سیج بہت لمبی ہے ٹھیک ہے تو آئی سیج کے اندر انسان ایوالف ہوئے مگر ہمیں کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ ہماری ان مذہبی کتابوں کو کوئی پتا نہیں ہے کہ انسان آئی سیج میں بھی ایک بہت لمبار سا گزار کیا ہے اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے آج کی ان مذہبی کتابوں کو تو یہ کتابیں جو کوئی آج سے بیس پچیس سو سال پہلے لکھی گئی چودہ سو سال پہلے لکھی گئی حد کوئی کتاب ہے جن کتابوں سے بائبل نے چوری کیا وہ کتابیں حد تین ہزار سال پہلے لکھی گئی ٹھیک ہے تو ان میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بلکل ریسنٹ میموری ہیں انسان کی تاریخ جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ سال پہلے زمین کے اوپر بلکل ہماری اناٹومی والے اناٹومیکلی مارڈرن ہومو سیپینز موجود تھے صرف یہ ہی نہیں اب آدم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو زمین پہ تو نینڈرٹال بھی موجود تھے زمین کے اوپر تو ہومو ایرگیسٹر ہومو ہیلڈر برجنسز ہومو اریکٹس ٹھیک ہے یہ سب موجود تھے انسان کے کم از کم ابھی تک پندرہ سے سولہ جو ہیں وہ سپیشز مختلف جو ہیں وہ ہومو جینس کے وہ ڈسکور ہو چکے ہیں جو کہ انسان کے جنیٹک اور ایولوشنری کزن تھے جن کے ثبوت جا بجا اس زمین کے اوپر جگہ جگہ پھیلے ہوئے جن کا ڈینے ہمارے ڈینے میں شامل ہے جیسے کہ نینڈر ٹال کا ڈینے ہمارے ڈینے میں سب انسانوں کے ڈینے میں ملتا ہے آفریکنز میں کم از کم ایک پرسنٹ اور یورپینز میں سب سے زیادہ تین پرسنٹ کے قریب ملتا ہے ہومو ہیلڈر برجنسز کا ڈینے سب ہی ایسٹ ایشینز کے اندر ملتا ہے چینیز بغیرہ میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں خدا جو ہے وہ سب تخلیق بتا رہا ہے مگر ہمارے جنیٹک کزنز کے بارے میں بتانا وہ بولی گیا ہومو ار ایکٹس جو کہ ملینز او فیئرز تک زمین کے اوپر موجود تھا سب سے سکسیسفل ہومو جینس کا سپیشیز دا جو اب ایکسٹنٹ ہو چکا خدا اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ نہیں بتاتا آئی سیج کے بارے میں نہیں بتاتا ہمارے دوسرے جنیٹک کزنز کے بارے میں نہیں بتاتا خدا یہ بتانے میں فیل ہو جاتا کہ تمہارے جیسے انسان چار لاکھ سال سے زمین پر موجود تھے ٹھیک ہے ہماری سنتس ہزار تیس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پرانی تو کیو پینٹنگز مل جاتی ہیں جو کہ انسانوں نے بنائی اور کچھ کے بارے میں یہ بھی شک کیا جا سکتا کہ شاید وہ نینڈرٹالز نے بھی بنائی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کہیں بھی بائبل یا قرآن کہیں بھی جو اصل اس زمین کی نیچرل ہسٹری ہے جو انسان کی بائیولوجیکل ہسٹری ہے اس کا کہیں بھی کوئی بھی اس میں اثار نہیں ملتے وہ کیوں نہیں ملتے کیونکہ یہ سب کس نے لکھی ہے بائبل کس نے لکھی بائبل ایسے یہودیوں نے لکھی جو کہ آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے اسرائیل کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس جیسا وہ سوچتے تھے دنیا کے بارے میں جو ان کا بلیف تھا کہ زمین ایسے بنی ہم کس کی اولاد ہیں ہم کیا تھے وہ سب کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا کچھ باتیں انہوں نے دردر سے چوری کی جیسے کہ انسان کا مٹی سے بنایا بنایا جانا جو ہے قدیم یا انشنٹ جو میسوپٹیمین میٹس تھا انوائلیش اور ان کی انلل کا اس کے اندر بھی جو دیوتا ہیں وہ انسان کو مٹی سے ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو میٹس تھے یہ کاپی کیے گئے ان میٹس کو کاپی کرنے کے بعد ان کو ایک نئی شکل دی گئی یعنی وہ پہلے میسوپٹیمین میٹس تھے انہوں نے ان کو اسرائلائٹ میٹس بنانا تھا تو انہوں نے کچھ تو بدلنا تھا ہم میں سے تو انہوں نے بدل دیا ٹھیک ہے تو یہ میٹس جو ہاں پھر آگے بڑھے پھر یہودیت سے مسیحت کی پیدائش ہوئی جب مسیحت کی پیدائش ہوئی تو مسیحت ایک دنیا کا ڈومینٹ ریلیجن بنا اور جس دنیا میں اسلام پیدا ہوا وہاں پہ اسے مسیحت اور یہودیت کی سٹوریز کے اوپر ہی بیلڈ کرنا پڑا اور پھر قرآن میں وہی کہانیاں کہ انسان مٹی سے بنایا گیا چوری کر کے ڈال لی گئے اصل میں یہ صرف مرد ہے کہ انسان بیٹھا اس نے سوچا کہ ہاں ہم کیسے پیدا ہوئے اور کسی ایک کسی ایک دن کسی ایک انسان نے ایک گپ چھوڑ دی اور وہ گپ مشہور ہوتی گئی اور مشہور ہوتے ہوتے وہ گپ اس پوائنٹ پر پہنچ گئی کہ وہ ایک نان بن لی تو جب باپ آپ کے جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کے باپ باپ جھوٹ بولتے ہیں ان جھوٹوں میں بچے بلیو کرتے ہیں اور وہ جھوٹ جو ہے وہ نسل در نسل جب چلتا جاتا ہے جھوٹ بھی ایوالو کرتا ہے میٹھولوجی ایوالو کرتی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایوالو نہیں کرتی اور کسی کو اس بات پر کوئی حرانگی بھی نہیں ہونی چاہی قرآن میں جو کہانیاں وہ تھوڑی مختلف کیوں ہوں اسی وجہ سے کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے جھوٹ سنتا ہے تو اس جھوٹ میں کوئی نئی چیز شامل کر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ایوالو کرتی جاتی ہے تو کیا کبھی کوئی آدم یا ہوا کے زمین پر موجود تھے نہیں تھے بہت سے لوگ آج کل ایوانجیلیکل کرسچنز جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہ دیں ہیں کہ مائٹرکانڈریل ایو اور وائیکرو موسوم ایڈم جو ہیں وہ کیا ہیں ان کو آدم اور ہوا سے ملاتے رہتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں ہزاروں سالوں کا فرق تھا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ ان کو یہ نہیں ثابت کر سکتے سائنس والوں نے صرف ان کو چڑھانے کے لیے یا ان کا ایک اس کو ایک کنونشن کو صرف لیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو ذرا یاد رکھنے میں ایزی ہو ٹھیک ہے مائٹرکانڈریل ایک ایسا ہمارے ہر سیل کے اندر مائٹرکانڈریہ ہوتا ہے مائٹرکانڈریہ کا دین اے جو ہے وہ سدھا سدھا مہا سے آتا ہے اور وائی کرو مسم کر دین اے سدھا سدھا باپس جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ جب مائٹرکانڈریلیو تھی تو اس کے آس پاس عورتے نہیں تھی وہ اکیلی تھی دنیا میں نہیں بہت سارے عورتے ٹھیک ہے اور اسی طرح وائی کرو مسم والا جو ایڈم جس کو وہ کہتے ہیں اس کے آس پاس بھی بہت سے مرد تھے اور ان کی اولادیں بھی آگے چل رہی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک اس کو بھی مس نومر کے طور پر یوز کرتے ہیں کچھ کرسچن اویلنز میں جالے کلتا آج کل اسے ثابت کرنے کے لیے خاص طور پر ڈسکوری انسٹیٹوٹ کا لے مگر آدم کا کوئی وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ چیلنج آکہ کوئی بھی یہ ثابت کر دے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس کا ثبوت یہ کبھی بھی آپ کو نہیں دے سکیں گے ارتکا کا ثبوت یہ ہے آپ سے ہر وقت مانگتے رہیں گے مگر آدم کا ثبوت اگر ان سے مانا جائے مانگا جائے تو وہی کبھی بھی نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ ایک چھوٹ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ پوچھا کہ کیا آدم کبھی ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کا جواب ہے کہ نہیں آدم کبھی موجود نہیں تھا زمین کیا ہوا کبھی موجود تھی نہیں وہ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو ہم آگے اور بھی کافی سارے نبیوں کی بات کریں گے کون سا ایگزسٹ کرتا تھا کون سا نہیں کرتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ایگزسٹ کرتے تھے ٹھیک ہے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اور ان سب کو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کون ایگزسٹ کرتا تھا اور کب ایگزسٹ کرتا تھا اور کیا تھا زیادہ تر اس میں کافی مسلمانوں کے لیے کافی آئی اوپنر ہوگا کیونکہ اس میں میں بائبل سے بھی کافی باتیں ڈالوں گا کہ کس نبی کے بارے میں بائبل میں کیا بات لکھیا اور اس کے وجود کا کوئی امکان ہے چلیں جی اپنا بہت خیال رکھئے گا میری طرف سے آپ سب کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی